بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میں نے شامی کباب بنائے اور منٹ سوچ کے ساتھ کھائے بہت لا جواب بنے تھے آپ بھی میرے طریقے سے بنائیے تو بہت مزے کے بنیں گے یہ دیکھیں جی اس کے لیے میں نے لیا ہے سب سے پہلے یہ چنے کی دالی ہے اس کو میں نے چلنا ہے پہلے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح دھوکے اسی جو میرے پاس برطن ہے اسی پورٹ کے اندر جو ہے میں اس کو بھگو دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چلے جی آدھے گھنٹے کے لیے جب تک کہ بھگو ہوتے ہیں اس کو باقی چیزیں تیار کرتے ہیں یہ میں نے بیف کی کوئی گوشت لے لیا ہے تقریباً سمجھے یہ ایک پاؤ ہوگا کیونکہ دو کپ اگر میری چنے کی دال ہے یہ کوانٹیٹی میئرمنٹ آپ دیکھ لیں اسی سے اگر آپ زیادہ بنانا چاہے تو بڑھا لیجئے گا یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے اور یہ جو مسالہ جات ہے اس میں میں نے شان کے دو چمچ بھر کے شامی کباب مسالہ نمک ایک ڈیڑھ چمچ ہے اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے سرخ مرچ اور جو چلی فلیکس ہوتے ہیں آدھا چمچ ان کا ہے آدھا چمچ کالی مرچ کا اور ایک چمچ گرم مسالے کا اور دھنیا پاورڈر کا ایک چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ ویسے میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے ہری مرچ میں نے کٹ کے ڈال دی ہے دو گلاس پانی میں نے ڈالے اور یہ دیکھ لیں آپ لیول پانی کا اسی میں جو گوشت کی بوٹیاں میں نے چھوٹی چھوٹی کیوی تھی اور دال بھیگیوی تھی اسی میں یہ گل جائے گا آپ بیف کی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کر لیں یہ میں نے پندرہ منٹ لگائے تقریباً اس کو نورمل آنچ پہ زیادہ تیز فلیم نہیں ہونا چاہیے جس سے پانی مٹیریل جلدی خوشک ہو جاتا ہے پانی لیکن اچھے طریقے سے گوشت نہیں کلتا آپ نورمل آنچ رکھیں ہلکی بھی نہیں ہونی چاہیے تو پندرہ منٹ آپ اس کو ویٹ لگائیں اسی پانی میں یہ جو اچھے طریقے سے گل جاتا ہے ہلکا مجھے نمی لگ رہی تھی وہ میں نے چولا جلا کے پانی خوش کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو جی گرائنڈ کیا تھوڑا نورمل ہو گیا جب ٹھنڈا تو میں نے گرائنڈ چوپر میں ڈالا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اب یہ جناب جی تیار ہے اس کے ٹکیوں بنانے سے پہلے میں میں اس کے اندر ڈالوں گی جی کچھ اوٹ انگریئنٹ جن میں میرے پاس پیاز ہے بھاریک کٹا ہوا ایک اور دو ہری میچے بھاریک کٹی ہیں اور دھنیا تھوڑا سا فریش دھنیا جو ہے اس کو میں نے بھاریک بھاریک کٹی ہے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر اس کا نا ان چیزوں کا اس کے ساتھ آپ اس کے اندر ایک لیمن سکویز کر دیں اور تھوڑا سا شان کا چاٹ مسالہ سپرنکل کر دیں بہت ہی آلہ ٹیسٹ بنتا ہے یہ میری شامی کباب جو ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ میرے سٹائل میں بنائیں اور جب کھائیں گے تو ہر کوئی اچھے گا اس کے انگریڈینٹس بتائیں میئرمنٹ بتائیں تو آپ ضرور بتائیے گا اس سٹائل میں بنانے کے بعد اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے یہ میرا چینل جو ہے اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہوتی ہیں اس کو بنایا کریں اور بنا کے مجھے شیئر بھی گیا کریں کہ آپ کی کیسی بنی اور اچھی لگے تو دوسرے کیسی اور کو بھی شیئر کریں کیونکہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی بنی ہے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ اس طریقے سے بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ جو شامی کباب ہے ان کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ موٹا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹکیاں جب اگر آپ موٹی رکھتے ہیں تو یہ اندر سے اچھے طریقے سے کوک نہیں ہوتی ہے تو آپ نے ان کا پتلی بنانا ہوتی ہے زیادہ پتلی بھی نہیں یعنی نورمل سائز جیسے آپ کے سامنے میں نے دو بنا کے دکھائیں یہ دیکھیں جی ٹوٹل میری ٹکیرم بائیس بیس بائیس یہ ٹکیاں اندازن میں بتا رہی ہوں اتنی بن گئی تھی تو اس میں سے میں نے جتنی مجھے ضرورت ہے وہ میں فرائی کر لوں گی انڈا لگا کے انڈا جو ہے میں نے پھینٹ لیا ہے اگر آپ کو لگے کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تھوڑا نمکہ پندے بھی بھی ڈال سکتے ہیں بیٹ کرتے وقت اور اس کو جب توا کرم ہو جائے گا تو اوائل ڈالا میں نے اوائل اور گھی کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر تو میں نے اوائل ڈالا ہے اوائل جب تھوڑا گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ٹکیوں کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا ٹکیوں کو فرائی کرنے کا سائل یہ ہے کہ آپ ساری ٹکیوں کو جتنی آپ نے آپ کے طوے کی سپیس کے حساب سے آپ ٹکیاں ڈالیں اور جب ایک سائٹ سے ہو جائے تو اس کو پلٹ لیں اس کے ساتھ ہلکا ہلکا جو ہے نا اس کو دباہ بھی لیا کریں ٹکیوں کو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ٹکیوں اندر سے بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جاتی ہیں تھوڑی تر پکانے کے بعد تو آپ کو سائٹ پر بھی رکھا کریں چھولا ہلکا بند کر کے تو ٹکیاں جب سائٹ پر تھیں تھوڑی کرسپی سی ہو جاتی ہیں یہ بہت بہت یمی بنی تھی میں نے مینٹ سوس کے ساتھ ان کو سرف کیا انجوائے کیا کھایا آپ لوگ بھی کھائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ